بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھویں ایڈیشن ہوگا انہیس جنوری کو اس کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے اور اس جو ریلی کے لیے خوبصورت ٹریک جو ہے وہ سجے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں کیا احوال رہے گا اس والے سے ہم بات کریں گے ندیم شہزاد سے ندیم شہزاد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آفروڈ جیپ پیڈ ریلی کے اسوہ میرے سے چیمپئن آبر مکسی میرے ساتھ ہیں جو کہ نادر مکسی کے بھائی بھی ہیں نادر مکسی جو کسی طرف کا محتاج نہیں ہے جیپ ریلی کے اندر ایک نام ایک مقام ہے لیکن آبر مکسی وہ بھی اپنے صلاحیتوں سے جو ہیں انہوں نے بھی اپنا لوہا منوا ہے کئی جیپ ریسیں جو مقابل ہیں ان کے چیمپئن ہیں اس وقت میرے ساتھ ہیں ساتھویں ہب جیپ ریلی ہونے جاری جس سوال سے ان آگئی کرائی اور اس طرح سے آمر مکسی صاحب سے پوچھیں گے کہ آمر مکسی صاحب اتنے بڑے طویل ٹریک پر آپ اتنی ہارڈ گاڑی چلاتے ہیں اس کے بعد اب یہ چھوٹا ٹریک بیس کلومیٹر کا ضرور ہے ہارڈ ضرور ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی میربانی جی آپ لوگ کی کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمیں ساتھ بھی دیتے ہیں اور جو ہماری آواز ہے ہمارے جو ویل ویشیرز ہیں ہمارے ریسز جو دیکھنے والے ہیں ہمارے فینز ان کے لئے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہب جو ہے ہب ریلی جو ہے اس لئے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ سا شارٹ ریس تو ہمارے لئے زیادہ چیلنج ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے کیلکولیشن کرنی ہوتی اپنی ریس کے مطابق سب رائیورز کو ٹوئنٹی کلومیٹرز کے اندر کرنی پڑے گی یہ جیسے پچھلی دفعہ بارہ یا تیرہ کلومیٹر تھی تو ظاہری بات ہے چیلنج تو اتنا ہی ہے لیکن اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں اپنی کیلکولیشن وغیرہ جو ہے کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہب میں جو انہوں نے تھوڑا سا بڑھایا ہے اس کا جو ریس کا جو انداز ریس کا جو فائدہ ریس کے جو لطف ہوئے گا وہ اور بہتر ہوئے گا اور ہمارے دیکھنے والے فینز ہیں آپ لوگ آئیں آکے دیکھیں اور بہت نیا ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے اس کے اندر جو آپ لوگ کو زیادہ لطف اندوز ہوئے گی اس سے اس سوالے سے آپ کا کہنے تھے کہ بلوچستان کے وزیرعالہ جام صاحب 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 بھی بات ہوئی ہے جام کمال صاحب سے وہ بھی چونکہ ریسرز بھی ہیں بہت اچھے ریسرز ہیں تو وہ بھی اگر مقابلے میں آئیں گے تو اس بار چونکہ نادر مقسی کے بھی چانچ زیرا کم ہے آنے کے سب زیادہ سلطان بھی نہیں ہے اب زین جو ہیں ان کی امید ہے وہ ہو گیا ست کھوڑو کی بھی ہے تو اس میں آپ فیوریٹ ہیں آپ بھی اس وقت تو اگر آپ بلوچستان میں ان کے سب مقابلہ کریں گے تو اس کا کوئی وہ اثر ہوگا کیا سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ اثر مطلب یہ ہے کہ obviously چیلنج جو ہوتا ہے زیادہ جو ووچرز ہوتے ہیں چاہے میڈیا کے تھرو ہوں ہمارے دوسرے ظاہری بات ہے جہاں پہ کمپوٹیشن ہونے تھے that becomes more better and exciting جام صاحب کو ظاہری بات ہے کمپلشنز بھی ہیں کام کاج بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں دعا کریں سب ہوں گے وہاں پہ the best man will win over there جی جیسے کہ عامر مقسی صاحب ہمارے ساتھ پھرکہ ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور ناظرین وہاں پہ جو جیپ ریلی ہونے جا رہی ہے اس کا احوال آپ نے جانا ہے آگے مرتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں ہم علی پورٹ چٹھا سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر کے جانب سے کھلی کے چہری لگائی گئی ہے شہریوں کے مسائل بے پناہ ہے اور کھلی کے چہریوں کا کانسپٹ جو ہے وہ پہلے بھی موجود تھا لیکن وضیعاللہ پنجاب نے جیسے ہی وہ وضیعاللہ جو ہے وہ تائنات ہوئے انہوں نے فوری طور پر یہ احکامات جاری کیے کہ تمام اصلاع کے جو کمیشنرز اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں یا لیس کو کام پولیس کام ہیں وہ کھلی کے چہریوں کا انتظام کریں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ سننے جا سکیں اور ان پر خدایات جاری کی جا سکیں اس وحالے سے ہم بات کریں گے عبدالکریم چودری سے عبدالکریم چودری کیا بتائیں گے وہاں سے ہمارے ناظرین کو اس وقت علی پر چٹھا کی طور پیمیٹی میں جہاں پہ ایک لوگوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی چہری کا انعقاد کیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت ایسی دنہ وقت وقار جاند چوہان صاحب موجود ہیں ان سے جانے گے کہ کھلی چہری کا کیا مقصد ہے اور یہ کس طرح کافی دیر کے بعد یہ انعقاد کیا گیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس پر لکھ جانے گا سب سے سب سے میرا نام جی وقار حسین ہے اور علی پر چٹھا ایک ہماری سب تحصیل بھی ہے یہاں سے لوگ کافی ڈسٹنس ٹریول کر کے ہیڈکورٹر ودیر آباد میں ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مسائل تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم پت جا کے لوگوں کی ڈیلیز پہ جائیں اور ان کے مسائل ان کی ڈیلیز پہ جا کے حال کرے ہیں یہ چھوٹی سی کافی کے مسائلہ اور اس میں اللہ اللہ عنہ ملے رہا پڑا سب سے یہ بڑا افسوس ہویا میں یہ خبر سنگے کہ علی پر چٹھا تو میونسو کمیٹنگ کی بجائے ٹوم کمیٹنگ کر دیا گیا اور علی پر چٹھا تو فانسو ہیں وہ کہیں سے نیچے آگئے ہیں یہ کیا بجائے تھے کیا کیسے یہ مسائل ہوگا نہیں اس میں تھوڑی سی میرے خیال میں معلومات میں میں آپ کی اضافہ کرتا چلوں کہ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں یہ ٹرمنالوجی کا فرق ہے نیا لاو لوکل گورنمنٹ کا پنجاب میں ناپس ہوئے دوزار انیس پنجاب لوکل گورنمنٹ ہے دوزار انیس پہلے جو نظام چل رہا تھا وہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ہے دوزار انیس پہلے چل رہا تھا اس میں ٹاؤن کمیٹی کا تیر ہی نہیں تھا اب ایک تیر آگئے میرا تو اپنا خیال ہے کہ ٹاؤن کمیٹی جو ایک ہمارا تیر ہے اس میں زیادہ افیکٹیو فوکس کے ساتھ کام ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آبادی کے حساب سے درجہ بندی ہوئی تھی تو جو علی پرچٹہ کی آبادی ہے اس میں اس کا دلوو یہ ٹاؤن کمیٹی بن سکتا تھا لیکن اس کا مراب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سکیٹس ڈیگریڈ کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک ٹیر ہے ایک پورم میں انپلیٹ فارم ہے کام اسی طرح سے ہوگا ریسورس ہمارے پاس ہوئی آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسائل حالی ہیں سارے پولیس جاری کے مطلب آپ کیا کہیں گے پولیس جاری آج آپ کو نگاہ دیا ہے بلی دیر کے بعد یہ سلسلو ہے تو اس پر کس حال تک لوگوں کے مسائل حال ہونے کے امکانات ہیں دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا علی پرچٹہ مولا سانہ سائد پہ ہے انسینس کے ہیڈکوارٹر سے دور ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر کچھ لوگ نہیں آ پاتے تو ہم نے یہ سوچا ہے بجائے اس کے کے لوگوں کو وہاں بلائیں ہم خود لوگوں کے پاس علی پرچٹہ میں آئیں ان کی دیلیز جو ان کے مسئلے سننے ان کو حل کرنے اور یہ طرف ایک اہلی کڑی ہے جی انیشیٹیف کی گورنمنٹ کی ڈائریکشن نہیں ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری لگا ہمارا لیکے عبدالکریم چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ناظرین یہ علی پرچٹہ کی صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اٹک سے بات کرتے ہیں تجاوزات کی وجہ سے ٹرافک موطلی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پر لوگوں کو کیونکہ تجاوزات موجود ہیں اور تجاوزات جہاں بھی ہو ٹرافک میں تاتل کا سامان پیدا کرتی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے تاہرین نکاش سے کہ اٹک کی جو انتظامیہ ہیں وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے تاہرین نکاش کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں فارد چوک اٹک میں اٹک شہر میں گٹ ٹرافک کے مسائل کی بات کی جائے تو زلی انتظامیہ کے طرف سے فارد چوک سے کمیٹی چوک کی طرف تمام راستے کو ون وے کر دیے گیا ہے تاکہ ٹرافک جام نہ رہے اگر میں مزید سیول سرافہ بزار کی بات کروں تو ٹرافک کے مسائل اس طرف آپ بڑھ رہے ہیں کیونکہ تمام ٹرافک جو ہے وہ سیول بزار کی طرف کنولڈ کر دی گئی ہے اور وہاں تجاوزات کی وجہ سے کافی ٹرافک اور تجاوزات کی وجہ سے عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے زلی انتظامیہ کو چاہیے کہ ٹرافک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی بہتر انتظامات کریں اور تجاوزات جہاں جہاں قیم ہیں ان کو ختم کرنے کے بھی آقامات سادر کریں ڈی سی اٹک الینان کمر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں مگر شہریوں کو کہنا ہے تحیر نکاش ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور واقعی صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین منڈی احمد آباد سے بات کرتے ہیں بارش ختم ہو چکی لیکن بارش کا پانی ایک سکول کے سہن میں موجود ہے نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کی ویرے سے بچوں کو مشکلات کا وہاں پر سامنا کرنا پڑائیں وہاں کی تفصیلات اب لیں گے اور جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے اسلام وٹو ہمارے ساتھ ہے اسلام آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل اس وقت ہم ہم اللہ کریم آباد وارڈ نمبر چھیں اٹاری روڈو گورنمنٹ پریمری سکول میں موجود ہیں یہاں رات کو بارش آئی اور اس کے بعد یہ چونکہ سکول جو نجلی سطح پر موجود ہے اور یہاں پر پانی داخل ہو گیا اور بچے صبح سکول کے وقت آئے لیکن جب انہوں نے پانی دیکھا دو ہڑائی فٹ کے قریب سکول کے سین میں پانی تھا اور بچے واپر چلے گئے اور اس وقت جو ساتھے زائیں ہو بیچارے سکول کے بہر کھڑے ہوئے تھے اور اس کالی میں یہی ہے کہ یہاں پر مٹی دلوا دی جائے دو پھٹ مٹی ڈال دی جائے تو یہ جو سکول کا مسئلہ حل ہو سکتا مگر عربابی اختیار کوئی بھی اس پر کا نوٹس نہیں لے رہا اس وقت اہلِ ملاوی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کیا کہیں گے جی آپ کیا کہیں گے اس سکول کے مسئلے کے یہ سکول کا مسئلہ جو ہے نا محکمہ تلیم کے انڈر ہے جو بھی ہے لیکن محکمہ تلیم سویا ہوا ہے محکمہ تلیم کو یہ نظر نہیں آرہا ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو محکمہ تلیم ذمہ داری لے گا نہیں لے گا اس لئے ہم اپنے بچوں کو ادھر نہیں پیجیں گے جب تک یہ سکول کے یہ دیکھیں نا یہ درادیں پاڑ گئی ہیں بیلڈنگ کو بچوں کو ہم یہاں نہیں بیجیں گے سکول کے جو بیلڈنگ درادیں پاڑی ہیں ہمارے ساتھ سکول کے جو ٹیچر ہیں سفدر صاحب وہ مجود ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے سفدر صاحب بتائیے گا کہ آپ یہاں پر مجود ہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو ان کیا کہیں گے کیا مسئلہ یہ چونکہ سکول بہت گہرائی میں ہے بہت گہرائی ہے جب بارش آتی ہے تو اس طرح پانی سکول میں جمع ہو جاتا ہے اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں سکول کے بیرس وہ ساڑھے آٹھ بجے سے بہری کھڑے ہیں بچوں کے تدار کتنی یہاں یہاں پہ دو سو بچے زیرے تلیہی میں آپ نے آلہ حکم ہم کو بائی ریٹن اگاہ کیا ہے ہم نے جو ہمارے ایڈماسٹر صاحب ہیں ہم نے ریٹن جو یہاں پہ ڈی سیو صاحب کو بھی ریٹن ان فارم کیا تھا سیو صاحب کو بھی ہم نے ابھی تا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے جتنے بھی ذمہ دران افسران ہے ان کو سب کو بائی ریٹن اگاہ کر دیا لیکن ابھی تا کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا اور یہی سسلہ چلتا رہے گا چونکہ بچے تو آپ واپس چلے گئے ہیں ساتھے ساتھ بیر کھڑے ہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈی سی صاحبہ بھی نوٹس لیں اور محکمہ جو تلیم کے وزیر ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حلو سکے بچوں کے مسکبل کا مسئلہ ہے بڑھو پجاب اسلام وٹو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی احمد آباد سے اور ہمارے ناظرین آپ وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے منڈی بھاودین سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں وہاں پر کٹھیالا شیخان تھا پھالیا سڑکر شاہدراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایک عرصہ ہو چکا وہاں پر ترکیاتی کام نہیں ہوئے ہیں جو وہاں کے نوائندگان ہیں ان کے وعدے موجود تھے لیکن وہ وعدے ابھی تک جو ہیں صرف طفل تسلیح ہی ثابت ہو رہے ہیں جمبل محمود ہمارے ساتھ ہیں جمبل کیا بتائیں گے اس حوالے سے پھالیا جانے والی سڑک جو ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس پر پڑے جو کھڑے ہیں ان کے وجہ سے شہرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے وزے سے ان کی قیمتی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی بھائی کیا کہیں گے جب اپنے سے شہری کو بات سنی شہری کہنا تھا کہ متدد بار جو ہے متعلقہ حکام کو اس بارے میں آگے جمبل ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے سمڑیال سے ناظرین آپ بات کر لیتے ہیں جہاں پر سڑک کے درمیان گھڑا پڑنے سے رہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں کی صورتحال کیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں مقصود الہی مقصود الہی کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہم اللہ رسول پرا کی مین جڈی روڈ پر موجود ہیں یہاں پر تقریبا ایک ماہ پہلے ایک بہت گہرا گھڑا یہاں پر کھودا گیا تی ایم اے کی ناہلی کی وجہ سے یہ ایک ماہ گزرنے کے باوجود تھی گلا آج تک ایسے کا ایسے ہی ہے یہاں پر ٹریفک اکثر سلا کے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام اچھا سار یہ پہلے بھی کتنی دفعہ ہوا ہے کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کو پر کریں یہ دو تین گاڑیاں بھی لگی ہیں ادھر آکے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں کتنی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ادھر آپ نے کوئی انفارم نہیں کیا ٹی ایم اے کو نہیں نہیں سار انفارم کی ہے وہ دو دن ادھر بیٹھ کے آکے اس کو ٹھیک تو کر گئے ہیں پھر پیڈی سی ایل ایل ٹھیک کر رہے ہیں ابھی ان کو یہ پور کرنا چاہیے جلد سے جلد اسے لوگوں کا کافی نقصان ہو رہے ہیں بہت زیادہ پرابلم ہے ایک تو یہ جیٹی روڈ ہے ادھر پارکنگ کا بھی ایشو آ رہا ہے آگے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں ادھر صرف اسی وجہ سے یہ کام صحیح اور ٹائم سے نہیں کر رہے کوئی بھی جی ان لوگوں کا شکوہ اور گلہ یہی ہے کہ یہ تقیباً ایک ماہ گزرنے کے باوجود یہ لوگ یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمڑیال سے ناظرین واقعی صورتحال آپ نے جانی ہے آگے بڑھتے ہیں اور باجوڑ سے بات کرتے ہیں باجوڑ کے جو دور دراز کا عراقے ہیں وہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں وہاں پر سہولیات کے فقدان کی ویدے سے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے کیا حالات ہیں وہاں پر یہ جانیں گے حبیب الحق سے حبیب کیا بتائیں گے کیا صورتحال ہے ان علاقوں میں بلکل اس وقت میں موجود ہوں زلہ باجوڑ تحصیل خار علاقہ دامان و شاہ میں جہاں پر یہاں کے جو مکینے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ اس علاقے کے ملکانان بھی موجود ہے بچی بھی موجود ہے تو یہاں پر جو مسائل ہے اہم ایشو جو ہے یہاں پر وہ اسکول کے حوالے سے ہے سڑک کے حوالے سے ہے اور دیگر بھی مسائل ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ اس علاقے کا باشندہ موجود ہے مزید ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں جو اس علاقے کے آئے اور جو غریب لوگ اس کے پریاد سنیں اس علاقے کے پہلے مسئلہ یہ ہے اس میں ایڈوکیشن تو بالکل نہیں ہے تقریباً دو سو گر ہے اس میں سارے بچے تعلیم سے محروم ہے پریمری سکول بھی نہیں ہے ہسپتال بھی نہیں ہے روڈ کا حالات آپ نے دیکھا تو سارے سہولیات اس علاقے میں نہیں ہے ہمارے مطالبہ ہے کہ باجو اول ڈی سی ایمین اے گلداد خان موجود ہے ایم پی آگان صاحبانوں سے کہ اس علاقے پر توجہ دیں اور یہ لوگوں کے مسائل سنیں اور حرک کریں جی جیسا کہ آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس علاقے میں تعلیم نئی ہے یہاں پر صحت کے مراکز بھی نہیں ہے سلکی بھی نہیں ہے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے جگہ جگہ پر کھڑی بھی ہے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے باجو اول سے اور باجو اول کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی کند کورٹ سے بات کرتے ہیں پیرامیڈیکل سٹاف کی علامتی بو کرتال جاری ہے کیوں یہ ہرتال کی گئی ہے نور حسن ہمارے ساتھ ہے نور حسن کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کند کورٹ میں جہاں پر سندھ بھر کی طرح کند کورٹ میں پیرامیڈیکل سٹاف کی جانے سے مطالبات کی منظوری کے لیے آج گیارویں دن بھی احتجاج کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف کے ملازمی موجود ہیں ہم ان سے جانے گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں ہمارے جو مطالبات ہیں ہم سندھ گورٹمنٹ سے یہی مطالبات رکھتے ہیں جو دوسرے صوبے صوبہ پنجاب اور صوبہ کیپی کی بلتستان میں پچاس پرسند ہیلتھ آلانس دے رہے ہیں اور جو ہمیں سندھ میں وہ بیس پرسند دے رہے ہیں یہ سراسر نائنڈ صافی ہے دوہزار پانچ سے لے کر اور دوہزار بیس تک ہم سراپہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں سروز اسٹیکچر دیا جائے صوبہ پنجاب کیپی کی اور بلتستان میں اسٹیکچر دیا ہے مگر ہمیں وہ نہیں دے رہے ہیں یہ بھی نائنڈ صافی ہے اور سندھ کے عوام ساری جو رائلٹی ساری جو ہیں وہ سندھ کی ہے مگر سندھ کی عوام کیوں وہ مجبور کر رہے ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں ہمارے موضبانہ گزارش ہے سی ایم سای مرادلش آگئے کہ پیرامیڈی کے مسئلے کو حل کرو اگر چودہ تاریخ ہمارے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو پندرہ جنری کو پریس کلپ کراچی میں ہم دھرنا دیں گے تب تک ہم بیٹھتے رہیں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں نوٹیفیکشن نہیں ملے گا اور ہم ہو سکتے ہیں مقبل اوپی ڈی کا اور پولی ایک آئی بائی کارڈ کر سکتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن قاضی اجازہ میں ڈیپٹی جنرل سیکریٹری جسٹک کشمور اٹکندہ کورٹ جی خیصہ کے میرے محترم صدر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے تین مطالبات ہیں مین تین مطالبات ہیں جو کہ جوئنٹ ایکشن کمیٹی کشمور سے لے کے کراچی تک ہر چھوٹے بڑے اسپطال کا یہ مطالبہ ہے سراپا اتجاج ہیں ہم کہ ہمارے تین مطالبات جو جائز مطالبات ہیں ریکاوری لیٹر ہے سرس اسٹیکچر ہے اور ہیتھ پروپیشنل آلاؤنس ہے جو کہ پورے پاکستان میں ایک ہی نظام چل رہا ہے صرف واحد سندھ میں ہے جو ہمارے ساتھ جاتی ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ نانصافی ہے کہ پاکستان کی طرح ہمیں نہیں دیا جارہا اور ہم یہ پرزور ہم التجا کرتے ہیں سی ایم سندھ صاحب سے کہ ہماری پندرہ تاری تک یہ بات سنی جائے نہیں تو کراچی میں آ کر ہم پندرہ تاری کو دھرنا دیں گے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے چاہیے ہمیں پوری اسپتاز کو تالہ لگانا پڑے بلکل آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائے گے بکہ نور حسن ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے باجور سے رازے نہ بات کر لیتے ہیں جہاں پر ریسکیوڈ ڈیولن ڈیول ٹو نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا ہے اس حالے سے ہم معلوم حاصل کریں گے رحمان ولی احساس سے رحمان ولی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت میں ریسکوڈ ڈیولن ڈیول ٹو کے آفیس میں موجود ہوں اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلو کہ فارٹہ انظام کے بعد تاریخ میں پہلے مرتبہ ریسکوڈ ڈیولن ڈیول ٹو کا باقیدہ سے یہاں پر کام سٹارٹ کیا اس وقت ہمارے ساتھ ریسکوڈ ڈیولن ڈیول ٹو ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیس سر امجد خان موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہے گی سلام علیکم سیر والیکم سلام بڑی میرہ بانی کہ آپ نے ہمیں موقع لیا تاکہ ہم اپنا میسیج عوام کو پہنچا سکیں سر ایسے پہلے تو آپ لوگوں نے ڈیسٹرک میں شاید سیٹیز میں کام کر چکے ہیں لیکن فارٹہ میں اور بل خصوص باجوڑ میں پہلے مرتبہ ریسکو ڈیول ون ڈیول ٹو نے آغاز کیا ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی امرجنسی کال محصول ہو چکے ہیں پچیس دسمبر دوہزار انیسے ہم نے سٹارٹ لیا ہے ڈیسٹرک باجوڑ میں اور ہم نے باقینا سر اس کا آغاز کیا ہے پر ابھی تک ہمیں امرجنسی کی کوئی کال محصول نہیں ہوئی ایمبولنسز ہے جس میں امرجنسی میڈیکل ٹکنیشنز ہوتے ہیں جو میڈیکل سائیڈ پہ جتنی امرجنسیز آتی ہے جس میں ہارٹ اٹیک ہو ڈیلیوری ہے اسی طرح کوئی بندہ انکانشیس ہے یا شاکس میں چلا جاتا ہے تو اس پہ ہماری جو ایمبولنسز ہے وہ ریسپانڈ کرتے ہیں اور اس کو پاسٹ ایڈ دیتے ہیں اگر پاسٹ ایڈ سے وہاں پہ اندرسپانڈ ٹیک نہیں ہوتے تو پھر اس کو ہسپیٹالائز کراتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فائر ویکلز ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ پائر کے حوالے سے جتنی امرجنسی ہیں جو دکان پہ لگتی ہیں گر پہ لگتی ہیں گاڑی پہ لگتی ہیں تو ہم اگر اطلاع آتی ہے تو ہم اندر جا کے اس کو یعنی اس میں امرجنسی کو ڈیل کرتے ہیں اور ریسکی جو ہماری ریسکی ویکل ہے تو یہ ڈیزارسٹر ایکویٹمنٹ ہوتے ہیں جو ہائیڈرارک کارٹر ہم کہتے ہیں کیمرہ کہتے ہیں تو وہ اسے حوالے سے یعنی کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں سر ڈیبل وین ڈیبل ٹو ریسکی سے باجور کی لوگ ناواقف ہیں اس کے لئے آپ لوگ آگے کیا پروگرام ہے کوئی سیمینار وغیرہ اسی حوالے سے ہم اپنے اویرنس اویرنگ سیشن سٹارٹ کریں گے جو ٹریننگ اور اویرنس سیشن ہمارا ہوتا ہے یہ سکول اور کالجز میں ہوتے ہیں تو آج کل سکول اور کالجز کی چھوٹیاں ہیں جب چھوٹیاں ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہم پرافر اس کے لئے ایک فلین بنا کے اویرنس بھی کرائیں گے اور ٹریننگ سیشن بھی کرائیں گے تاکہ باجور کے عواموں کو پتہ بھی چالے اور وہ اس سے واقع بھی ہو جائے اور ٹریننگ بھی حاصل کریں تاکہ اگر جن علاقوں میں سرویس نہیں پونس سکتی تو خود اپنے گھر کے لوگوں کی خدمت کریں امجد صاحب لاسٹ کورشن یہ ہے کہ باجور سارے کی پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ زیادہ ہیلی ایریز ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کے جو گاڑیاں وکلے وہ وہاں پہ نہیں پونسکتے اس کے لئے الٹرنیٹ آپ لوگ کیا اقدامات اٹھائیں پہلحال تو ہم نے سٹارٹ جو لیا ہے وہ تحصیل خار سے لیا ہے جو ہماری مین سٹی ہے تو پوکس اس پہ ہے اور جو پہاڑی علاقہ ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس 4x4 ایمبولینسز بھی ہے اور فائر ویکلز بھی ہے جو ابھی ریسنٹلی پیشاور پہنچے ہیں تو پھر ان گاڑیوں کے ذریعے ہم پہاڑی علاقوں تک بھی پہنچیں گے اور وہاں پہ بھی اپنی سرویسز دیں گے جب بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی پوری باجوڑ میں اس کے لئے سیمینار کریں گے اور اس سیمینار کی طرح ہم لوگوں کو آویر کریں گے کیا رحمان ولی احساس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے جام شورو سے بات کرتے ہیں شورو جہاں پر صورتحالی ہے کہ وہاں پر بہت سے مسائل موجود ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لئے مختلف سیاسی رہنماؤں نے وعدے تو کیے لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے ہیں اب وہاں کے اہلے علاقہ احتجاج کر رہی ہیں ہمارے ساتھ عاشق سبزوئی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں عاشق کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہم نے جہاں پہ شہروں کے جانب سے اب وہ شہر کے مسئلے کے لئے آج نائے روز بیتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان سے ان کا کیا مطالبہ ہے یہ ہم سینڈوز روڈ کے مکین ہے جو ہم سرابہ احتجاج ہے یہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اپنا ظلہ ہے اس کا جو یہ مصروف ترین علاقہ ہے بڑی آبادی رکھنے والا اور کاروباری مرکز ہے اس کو جو ہے سینڈوز روڈ بولتے ہیں سینڈوز روڈ تقریباً دس پہ گزر گئے اس کے جو روڈ میں کھڑے پڑ گئے اور جو سیڈوز روڈ جو کا گندہ پانی ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے بچے اسکول نہیں جا سکتے اسکول جو راستہ مین راستہ یہ ہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سینڈوز روڈ کی بہالی کا سسٹم اوری طور پر حل کیا جائے یہاں پر بڑا مسئلہ ہے جو ہے سیوریج کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ناکار آئے اور برسات کا جو پانی ہے وہ ابھی تک چار منت سے شہر میں موجود ہے شہر کی گلیوں گھٹیوں جو ہے اس پانی سے بھری ہوئے عوام کو آنے جانے میں بہت سارے مسائل پیش ہو رہے ہیں شہریوں کا آئے ہیں کوئی نوٹیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ نوٹیس لیں اور یہاں کے بنیادی مسائل حیل کریں یہ بڑی آبادی والا روڈ ہے یہاں پہ ایک اہم فارین کی دوہ سال سینڈوں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہم یہاں پہ سوالے سے آگاہ کر رہے تھے سمندری سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کلین این گرین پروجیکٹ کے سلسلے میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے ہیں فرر خرانہ فرر خرانہ کیا بتائیں گے اس سوال سے آپ ہمارے ناظرین کو میں اس وقت پوسٹ گریجویٹ کارلٹ برائے خواتین سمندری میں موجود ہوں اور آج یہاں پر کلین این گرین مہم کے سلسلے میں یہاں پر شجرکاری بھی کی گئی ہے اور تاریبات میں اس کی اویرنس کے لیے ایک پروگرام بھی منقد کروایا گیا ہے اور میرے ساتھ اس وقت جی آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں میں کلین این گرین پاکستان انیشیٹیف سے ریلیٹڈ ویرنس جو ہے وہ کر سکیں اور ہم ایک انڈیکس ہے جس میں ہم بچوں کو یہ پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اردگرد محول کو صاف سترہ بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے انیشیٹیف ہیں سیف ڈرنکنگ وارٹر پلانٹیشن تو ہم ایک صاف سترہ معاشرے کی طرف اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ جیسا کہ میڈم نے آپ کو بتایا کہ یہ کلین این گرین پاکستان اور کلین این گرین پنجاب کا انیشیٹیف ہے تو اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کے ذریعے میکسیمم جو ہے اپنی ایفرٹ کریں اور اپنے ایریا کو جیسا کہ ہمارا یہ سمدری کا عریقہ ہے اس کو پہلے سے زیادہ کلین اور گرین کریں یہ بلکہ جیسا کہ آپ نے ان کے باتیں سنے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خار اور وزیراعظم پنجاب کے وزیراعظم کے مطابق سمدری میں کلین این گرین وہ برپور جاری ہے جی کیا فرخ رانہ ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین قوالیہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر اس جیو چنگلات قوالیہ کی محنت رنگ لے آئی ہے اور کلین این گرین پنجاب مہم کے سلسلے میں پچھلے سال ڈی سی جو با ڈی سی جو ہیں انہوں نے ان کے سربراہی میں سنتالیس سیکنڈ میں سولہ ہزار لگائے گئے پودے اب ترخت بننے کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں ملیق عابد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ان کی نگہ بانی کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے عبدالغفار صاحب ایس ڈیو کیونکہ اب وہ بڑے درخت بن چکے ہیں اتنی ان کی جو نگہ بانی کی گئی ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً سنتالیس سیکنڈ کے اندر سولہ ہزار پودے لگائے گئے تھے دو سپتمبر دو ہزار اٹھارہ کو تو اب وہ بڑے پودے بن چکے ہیں جو بڑے درخت بن چکے ہیں تو ہمارے ساتھ عبدالغفار صاحب موجود ہیں جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جیب تائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو ہمارا بطور فاریسٹر جو ہمارا پریکٹیکل جاب تھا کہ ایک اچھا ایونٹ یہاں پہ کمالی اپلانٹیشن میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق کارڈ قائم کیا گیا تھا تو اس کو ہم نے ایز ایس پیشل ٹاسک جو ہے نا اس کی ٹائم لی ویڈنگ اور اس کے نالیوں کے نظام صاف رکھنے اور جہاں پہ کوئی خدا نہ خواست اگر کوئی پودے کے فلیور آگئی تو اس کو امیجیلی ریپلیس کر کے تو ساتھ ساتھ ان کی آبیاری ٹھیک ہے ملی قابل اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین اس وقت بہر راست کلائی گے اس کے اندر کیونکہ چند بورٹ کے میمبر کم تھے تو میں نے یہاں ساپ سے کہا کہ آپ کوشش کریں گے سارے بورٹ کے میمبرز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں وہ آپ کس ہے نا جی ریپورٹ کے انہوں نے سارے میمبر جو تھے وہ تین تاریخ کو اکٹھے ہوئے انہوں نے ساری ریپورٹیں بڑھیں اور پیٹوں کے پڑھنے کے بات جو سپیشل میڈیکل بورٹ تھا اس نے یہ لکھ کے بھیجا ہمیں کہ جو ہمیں ریپورٹیں بھیجی ہیں یہ انسفیشلٹ ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی بھی ایک لیٹر آیا تھا جو ان کے وہ جو وہ جو وہ ذرا لیٹر دکار دکار چاہتے ہیں کچھ ہوں ان کا جو وہاں موالج ہے جو خیال کر رہا تھا ان کا اس نے وہ لیٹر لکھ کے بھیجا اور وہ لیٹر نے آپ کو دی تھی سیہت کے بارے میں تھی اسی طرح کے ایک لیٹر انہوں نے ہمیں لکھ کے بھیجوا دی آجا جی اس لیٹر کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ان کو ہائپٹینشن ہے ہائپر لکڑیمیا ہے ٹائپ 2 ڈائیمٹیز ملائٹس ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا ہماری ریپورٹوں میں میں لکھا باتا نون ایسٹی سیگمنٹ ڈریبیشن مائی کارڈیل infarction اس کے بارد انہوں نے لکھا کہ جی یہ ساری انہوں نے پرانی جو ان کی ہسٹری تھی شروع کی انہوں نے دو ہزار تین سے دو ہزار چار دو ہزار سار اور فائنلی ہمیں 9th اپریل کا جو انہوں نے لکھ کے ہماری اپنی ریپورٹوں جو تھی جو ہم نے ان کی بھیجی ان کی ایک سمری بنا کے انہوں نے ہمیں بھیجوا دی یہ ان کا Mr. David R. انہوں نے سارا کچھ وہی لکھ کے بھیجوا دیا ہمیں جو ہم لوگوں نے already اس کی تشخیص کی وی تھی یہاں اور یہ اس کے بعد ایک لیٹر اور اس کے ساتھ اتائج تھا اور وہ لیٹر یہ تھا کہ اس لیٹر میں یہ کہا تھا کہ جی کہ ایک پیٹ سکین جو ہے وہ ہم ارینج کر رہے ہیں لندن بریج ہوسپٹل کے اندر اور اس کے بعد ہم جب انمسٹیگیٹ کر لیں گے کیونکہ جو تھرمبوسائیٹوپینیہ ہیں انہوں نے بھی وہی ڈائیگنوزز کی تھی جو ہم نے یہاں ڈائیگنوزز کی تھی اڈیوپیتھک تھرمبوسائیٹوپینک پرخضہ اور انہوں نے کہا بیسٹ آن دس دائیگنوزز کیونکہ ہمیں انڈرلائنگ کاؤس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا اس وجہ سے ہم انڈرلائنگ کاؤس کی خاطر ایک پیٹ سکین کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہم نے ان کو یہاں آفر کیا تھا اگر آپ کو یہاں دو تو کیونکہ میں آپ کو کانسٹنٹلی بتایا کرتی تھی تو ہم نے ان کو تیسر دن آفر کیا تھا کہ آپ پیٹ سکین کروانا دیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے پیزشنز وغیرہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر انہوں نے انکاری کرتی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہ to address the critical carotid arty stenosis وہ جو ہم نے بھی بتایا تھا کہ carotid arty stenosis اب مصلاح یہ کہ حیرانی کی بات یہ ہے بھئی اتنے عرصے سے وہ وہاں یہ تھے اب یہ ساری انویسٹیگیشن تو کوئی ایسی چیز بھی تھی کہ جو یہ انویسٹیگیشن جب اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چاہ دائے پیرے ہیں تو میں نے پھر فون کیا ان کے مالج کو جو ساڑھے تین بجے کل ان کو میں نے فون کیا میں نے کہا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ he is in a very critical condition ان کی situation بہت خراب ہے حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی intervention ہونی ہے یہاں لکھ کے بھیجا ہے ان کو stroke جو ہے اس کے chances بھی بہت بڑھ گئے ہیں ان کے یہ سارا کچھ لکھ کے بھیجوایا ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ is it a part of it کہ جی آپ شہر سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور آپ مطلب بیسیکلی سوشلائز بھی کر رہے ہیں is it a part of that whole thing کیا ہے is it a part of the treatment or whatever بھئی ایک طرف آپ آتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہرے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ان کی بیٹی کے لی بھی ہو کہ انہوں نے اببہ کی تیمارداری کرنے جانا بھی اببہ کی کہاں تیمارداری کریں گی رسپرونی بیٹی تیمارداری کریں گی بھڑا تیمارداری تو بندہ اس کی کرتا ہے جو خدا نہ خواستہ گر وہ بیٹی رہن ہیں which is not according to them which is moving around اب یہ ساری چیزوں کی report ہمیں نہیں بھیجے ہم نے جواب لکھ کے ان کو یہ بھیجا کہ the report of special medical board was furnished by the principal اور انہ کا the documents provided are not sufficient to form a conclusive opinion نہیں بات نہیں لکھی بھی تھی جو نیا test ہوا جو ان کا pet scan ہوا ہمیں تو کوئی information نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا ان کا اور نہ ہمیں کسی 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 کی information پھروا ہی گئی اب ہم لوگ نے یہ دوبارہ پھر لیٹر لکھ کے آگے home department کو بھیجوا دیا کہ ہمارے لیے تو it is not possible for us to give any opinion آپ کسی قسم کبینین نہیں دے سکتے اس limited report کی اوپر یہ report تھوڑی ہے یہ تو وہی ہے جو ایک ہم نے summary دی تھی وہ ہم نے اٹھا کے واپس بھجبا دیا رہے کوئی وہ لکھا کہ یہ ہو نا ہے پر اگر چھے ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا number one we should know why کی اگر موضی ملے اور اس کی بیسی کی برکل آپ کا جو جیانچولی جب ہم نے کہا تو انہوں نے لکھی نواز شریف صاحب کو ڈائرکل لیٹر لکھتی ہے حسنے دی پارٹمت نے اور انہوں نے یہ کہا کہ I am directed to intimate that the special medical board under the convenership of Dr. Mohamed Ayaz principal and head of surgery department sim service or hospital examined the medical document and concluded that the medical reports are not conclusive to form any medical opinion they must the most recent laboratory and imaging reports have to be sought from your doctor report within 48 hours as it has been stated that recent media reports that you seem to be in good health and socializing also اگر آپ یہ نہیں ہمیں بھیجوائیں گے تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بیمار ہیں میں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ ان کے پرسنل پسیشن ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے سٹروک کے چانسز اتنے بڑھ گئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے مائی کاریل فاکشن کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا تو کیا دیو رکمنٹ آپ نے کہا یہ رکمنٹ کیا کہ وہ مطلب سوشلائز کریں یہ پوچھا میں نے صاحب دادے کی ایک بات آئی ہے صاحب دادے کا کہنا ہے کہ میاں نوازری صاحب کو ان کے جو مولوجین وہاں پر برطانیہ میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں واغ کروائیں تو کیونکہ وہ واغ پر راضی نہیں تھے تو ہوا خوری کے لیے انہیں وہاں لے جایا گیا تھا بڑا کنسسٹ کر کے ہوا خوری تو ویسے ریسٹورنٹ کے اندر کم ہوتی ہے ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے ریسٹورنٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے آپ خود امیجن کریں اب اس کمرے کے اندر ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں آدھی آکسیجن تو ہم ساروں نے کھا لی ہے یہاں تو میری ہوا خوری تو نہیں ہوگی نا اگر میں بیمار ہوں اور مجھے لاچاہی ہو میں ایک بات ایک سیکنڈ میں ایک لوجیکلی بات کر رہی ہوں ہوا خوری کے لیے انسان اگر آپ بہتری جگہ ہیں جہاں پھرنا جلنا جو ہے وہ اس کے لیے کریں لیکن اپیرنٹلی دیکھیں ایک بات سنیں ایک بندہ جس کو کہا گیا کہ he is critically unwell اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو stroke کے chances بھی بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ تو ان کے معالج کو ہر وقت چلنا چاہیے he might end up in any problem کہیں بھی یہاں کہتے تھے نا سارے نون لیگ والے کھڑے ہو کے رولا ڈالتا تھے ابھی ہوا جی ابھی کچھ ہو جانا ابھی کچھ ہو جانا تو میرا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ کا مطلب ہے کہ آب و ہوا جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی بہت اچھی تھی اور اس کے لیے وہ ہوا کوری کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی خاص آکسجن والی ریسٹورنٹ ہے جہاں ہاں تشیف لے کے گئے ڈاکسر بھائی کار کہ ایک چیز جو ہے وہ حکومت کلیر کرے آپ نے سب ان کے ٹیسٹ کیے تھے یہاں پہ آپ کو اندادہ تھا اگر باہر جا کے وہ ریسٹورنٹ میں چلے گئے ہیں تو خوشی ہونی چاہیے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہونے ہیں یا آپ کی کوئی رپورٹ تھی یہاں پہ وہ غلط نہیں دیکھیں 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 میں آپ کو دو بات ہے سب سے امپورٹنٹ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں وہ کوئی آج کی بیمار نہیں ہے وہ پرانے بیمار ہیں تین دفعہ ان کا دیکھیں میں سبائی وزیر برائیس ہے ڈاکٹر یاسپین راشد جویں میڈیازے گفتو کر رہی تھی پروگرم میں آ جاتی ہیں واپس سمندری سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر دھوند کے باعث سمندری سے لاہور موٹروے کو ٹرافیک کے لیے بند کیا گیا ہے کیا صورت حالہ یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے سادک علی سادک علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سمندری میں سمندری میں دوسرے شہروں کی طرح دھوند کا راج ہے دھوند کی وجہ سے آج جو موٹروے وہ بلکل بند کر دی گئی ہے آپ میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ گاڑیاں بلکل رکی ہوئی ہیں گاڑیوں کے اتنا راشہ کے شہریوں کی دھوند کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک سنجر بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ایسے حوالے سے کہنا کرنا ہے جی غیر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آج جو دھوند ہے آج زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی دیر سے ادھر کھڑے ہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں نے بیسکلی ہائی کورٹ جانا تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے لائن اپ ہوئے ویزیبیلٹی جو ہے بہت کم ہے پلس والوں نے موٹروے کو بلا کیا ہوا ہے بہت زیادہ لینے لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے موسم بڑا گریویس ہو چکا ہے انہوں نے تحفظ کی وجہ سے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس وجہ سے انہوں نے لائن اپ کروایا ہوا ہے جب یہ شور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ موٹروے کھل جائے گی مشکلات بہت زیادہ ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنیئے کہ آج جو دھوند کی وجہ سے جو شہری ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین نے پروگرم کے آخر میں تھر پارکرز سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے جہاں بر سماجی تنظیم کی جانب سے تیس سے زائد خاندانوں میں بکریوں اور سولر ٹیوویل کی تقسیم کامل جو ہے وہ کیا گیا ہے ہمارے ریپورٹر لکمار رنند کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں تھردیب سماجی تنظیم کی جانب سے تیس گریب خاندانوں میں بکریوں تقسیم کی گئی اس کے ساتھ ساتھ نگر پارکر کے دہی گاؤں میں شمشی ٹوویل کسانوں کو لگا کر دیئے گئے جس کے ذریعے کسان سبزیاں اور دیگر فصلیں کاش کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگے پہلے میں نے راجگرہ کا فصل ہوا تھا ستر اسی ازار کا ہوا تھا پہلے ابھی اس حمد سے اسی ازار کی حمد سے میں نے کچھ مدد کی ابھی یہ جو پوکھا ہوا ہے بسر پوکھی ہوئی ہے راجگرہ ہے باجی موری ہے یہ پوکھا ہے ہمارا گزارہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا تھر پارکر میں گربت اور نقل مکانی کو روک تھام کے لیے حکومت اور سماجی تنظیموں کو چاہیے کہ یہاں گریب خاندانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ایسے ہی موقع محسر کر دے تاکہ پسمندہ خطہ میں گربت ختم ہو جائے لکمارن دن تھر پارکر ناظرین یہ لکمارن دن کی رپورٹ تھی جو کہ آپ نے دیکھی ہے ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ نے ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد